کوئی عمل نہ ان کو پر واجب ہوگا نہ کوئی اور عمل ان پر وہ حرام ہوگا وہ کسی عمل کے مقابلے میں جواب دے نہیں ہوں جب تک یہ شرائطیں وہ شرائطیں عاما ان میں ایک بلوغ ہے بالغ ہوں نمبر دو عقل ہے دیوانہ مکلف نہیں ہوا کرتا وہ مرفوع قلم ہوتا ہے وہ جواب دے نہیں ہوتا خدا کی بارگاہ میں اسی طرح آجز ایک آدم حج نہیں کر سکتا آجز بھی مکلف نہیں ہے وہ قادر مکلف ہے اور تیسرا عالم ہے عالم اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل جو ہے وہ مکلف نہیں ہوا کرتا عالم اور جاہل مراد کیا ہوگی لوگ کہیں عالم دین پر مثلا فرض ہے اور جائے ہاں نہیں مسائل کی اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو ہوں اسے پتا ہو یہ میری ڈیوٹی ہے نماز میں پڑھنی ہے اسلام میں نماز فرض مجھے انجام دینا چاہیے اب آپ کہیں کہ ایک آدمی وہ کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے نہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے عالم دین کے پڑوس میں رہتا ہے کتابیں بھی اس کے گھر میں موجود ہیں خود بھی پڑا لکھا ہے اور اس کے باوجود نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لہذا وہ مرفول قلم ہے یہ مراد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جاہل کی جو کی قاصر ہے یعنی وہ جانبوچ کے خود کو جاہل نہیں اسے رکھا ہے یا کسی اپنی کوتاہی یا سرکشی کے نتیجے میں وہ جاہل نہیں رہا ایسی جگہ وہ رہتا ہے کہ جہاں وہ دینی مسائل سے آگاہی حاصل کرنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جاہل رہا ہے ایسا جاہل جس کو فقہ کے زبان میں جاہل ہے قاصر کہا جاتا ہے وہ چونکہ عالم نہیں ہے لہذا وہ مکلف نہیں ہے تو پہلی جو نماز ہے وہ نماز یومیہ ہے نماز پنجگانہ جسے کہتے ہیں صبح کی نماز زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ نماز یومیہ ہے جو ہر بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے جومیہیں ایسے کہتے ہیں کہ پورے دن میں یہ پانچ نمازیں ہر دن واجب ہیں اگرچہ کچھ نمازیں رات کو بھی ہیں لیکن یہ کہ جو دن کی نمازیں ہیں ان کو غلبہ دیا جاتا ہے تو لہذا سب کو وہ کہا جاتا ہے جیسے ہم زہرین کہہ دیتے ہیں حالانکہ دو نمازیں زہر کی نماز سے تو نہیں پڑھتے ہیں ایک اثر کی نماز ہوتی ہے لیکن دونوں کو ہم زہرین کہہ دیتے ہیں مغربین کہہ دیتے ہیں اس میں مغرب بھی ہے عشاء بھی ہے اور اتفاق سے عشاء کی چار رکعتیں ہیں پھر بھی اس کی رکعت کی تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود ہے ہم مغرب کو غلبہ دیتے ہیں اور مغربین کہہ دیتے ہیں اور جو دوسری نماز ہے وہ نماز آیات ہے نماز آیات اصل میں آیات آیات کی جمع ہے اور آیات نشانی یا علامت کو کہا جاتا ہے اور نماز آیات کے مثال کے طور پر یا نمونے کے طور پر وہ ہم چند نمازوں کا ذکر کر سکتے ہیں نماز آیات مثلاً چاند گرن کے نتیجے میں نماز واجب ہو جاتی ہے سورج گرن کے نتیجے میں نماز واجب ہو جاتی ہے زلزلہ کے نتیجے میں نماز واجب ہو جاتی ہے یا ہر وہ آسمانی تبدیلی یا وہ آسمانی حادثات کی جو جس کی وجہ سے عام انسان پر خوف تاریخ ہو جیسے سیاہ رنگ کی ہوائیں چلنے لگیں سرخ رنگ کی ہوائیں چلنے لگیں زرد رنگ کی ہوائیں چلنے لگیں بلکہ بعض نے تو فرمایا ہے احتیاط کے طور پر وہ زمین کے اندر زلزلک کے علاوہ اور جو تبدیلیاں زمین وہ دھنس جاتی ہے ایک مرتبہ صرف ایک ہی علاقے میں زمین دھس جاتی ہے اور ایک بہت بڑا شگاہ سا پڑ جاتا ہے بعض نے کہا ہے احتیاط کے طور پر اس کی نماز بھی واجب ہیں تو جو یقینی طور پر جس سے آیت آیت بیس لیے کہتے ہیں کہ گویا یہ آخرت کی گویا نشانی ہے چونکہ آخرت کے بارے میں ہیدھا شمس و قویرت و ایدھا نجوم ان قدرت تو و ایدھا جبال و سیرت یہ قیامت کی نشانیاں ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو یہ چونکہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں لہٰذا ان کو نمازیں آیات کہا جاتا ہے اس قسم کی کوئی غیر معمولی اگر تبدیلی زمین اور آسمان اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں رونما ہو تو اس کے لیے نماز پڑی جاتی ہے جس کا مخصوص طریقہ ہے ہم انشاءاللہ آئندہ گفتوگوں میں اس کو بیان کریں گے دو طریقے سے یہ نماز پڑی جاتی ہے ایک مختصر ہے اور ایک حد تک ہے وہ تفصیلی ہے ابھی میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا اور دوسری جو نماز ہے جس کو فقہ بیان کرتے ہیں نماز میت ہے نماز میت ظاہر ہے جب کوئی نماز جنازہ نماز میت ہے نماز جنازہ جب کسی مسلمان مرد یا عورت کا انتقال ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑی جاتی ہے البتہ میں اپنے محترم ناظرین کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جس عبادت کو نماز کہا جاتا ہے یہ حقیقت میں نماز نہیں ہے چونکہ حدیث ہے معصوم کی لا صلاة الا علاوہ فاتحہ تلکتاب جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں جس عمل میں جس عبادت میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں کہلاتی یہ متوجہ ہیں یقیناً کہ اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جاتا صرف شہادتین ہے اور اس کے علاوہ علیہ علیہ السلام پر درود اور سلام ہے عام مومنین کے لئے دعا ہے اور آخر میں مرہوم یا مرہومہ کے لئے دعا ہے اس میں نہ حمد و سورہ ہے نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے نہ سلام ہے تو چونکہ حقیقت میں یہ نماز نہیں ہے اور شاید بعض ناظرین کے لئے باعث تعجب ہو کہ اس میں طہارت بھی شرط نہیں ہے جس طرح نماز بغیر حضو کا آپ نہیں پڑھ سکتے طہارت اس میں شرط ہے باعضو ہونا شرط ہے اس نماز میں شاید بہت سارے مومنین باور نہ کریں میرا تجربہ ہے بہت سارے مومنین سے جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ باور نہیں کرتے وہ علجتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حقیقت میں نماز نہیں ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے اس کو اگر سلاة بھی کہا گیا ہے تو یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے جس کا معنی دعا ہے چونکہ یہ بہرحال مرہومیہ مرہومہ کے لیے اس کی مغفرک کے لیے دعا پر مشتمل ہوتی ہے یہ ایک دعا ہے حقیقت میں اگر یہ نماز ہوتی تو اس میں نماز کی طرح وہ طہارت شرط ہوتی اس میں سورہ فاتحہ بڑھا جاتا رکوس کے اندر ہوتا سلام ہوتا ایک سوال ذہن میں آرہا ہے آپ نے شروع میں کہا ہے کہ ہر بالغ اور آقل مرد اور عورت پر یہ نماز یں واجب ہیں اور اب نماز جنازہ کی آپ نے بات کی ہے یہ عورتوں پر واجب ہے کیسے نہیں ہے اس کی توزیر وضاحت کی واجب عورتوں پر واجب ہے یہ مستثنہ نہیں ہے جس طرح مستثنہ نہیں ہے واجب کفائی ہے واجب کفائی اس واجب کو کہا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر ہر مکلف انسان پر واجب باقی مکلف یا مسلمانوں پر واجب نہیں رہتا اس کو واجب کفائی کہتے ہیں جس طرح میت کو دفن کرنا واجب ہے ابتدائی طور پر ہر اس شخص پر یہ واجب ہو جاتا ہے جس کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اگر محل کے چند مسلمان اس کو دفنا دیتے ہیں سپورد خاک کر دیتے ہیں اور اس کو درندو سے محفوظ کر لیتے ہیں تو پھر باقی مسلمانوں پر واجب نہیں رہتا یہ نہیں کہ سکتا کوئی ہم سب کا فرض تھا جاتے ہیں اور ہم اپنے طور پر دوبارہ اس کو دفنا تے ہیں اصل مقصد چاہیے سپورد خاک ہو اس کی بدبور نہ پھیلے اور درندو سے محفوظ رہے بے حرمتی نہ ہو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو وہ عجب کیفائی ہے اور یہ صرف مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے فرض کریں مرد اس فریضے کو انجام نہ دیں تو خواتین یہ نہیں کہ سکتے ہم خواتین